نمشکار دوستو میں ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں آج کے اس سیشن میں ہم ٹیپو سلطان کے بارے میں چرچہ کرنے والے ہیں جس کا کارن بیتے دنوں ٹیپو سلطان کی جنتی مرانے کے بعد ایک بار پھر سے ٹیپو سلطان کا چرچہ کا وشے بن جانا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی چرچہ اور سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کون ہے تو بات ٹیپو سلطان کی کریں تو ان کا جنت 20 نومبر 1750 دکشن بھارت کے ورطمان کرناٹک راجے کے دیوناحلی میں ہوا تھا ان کا پورا نام سلطان فتی علی خان شہاب تھا اور یوگی شاشک کے علاوہ ٹیپو ایک ودوان اور ایک کشل سینہ پتی تھا ان کے پتا کا نام حیدر علی اور ماں کا نام فکرونیسہ تھا ٹیپو ایک پریشرمی شاشک سدھارک اور ایک کشل یودھا بھی تھا ٹیپو کو انیک بھاشاؤں کا بھی گیان تھا وہ اپنے پتا کی طرح نیرنکش شاشک تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان رام نام کی انگوٹی پہنتا تھا ٹیپو سلطان نے کافی کم عمر سے اپنے پتا سے یودھ اور راجنیتی سیکھنا شروع کر دیا تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے پندرہ سال کی عمر سے اپنے پتا کے ساتھ جنگ میں حصہ لینے کی شروعات کر دی تھی وہ اپنے پتا کی طرح کوٹ نیتی کے ایوام دور درشی بھی تھا یہ بھی کہتے ہیں کہ پرجا کی تکلیفوں کا اسے ہمیشہ دھیان رہتا تھا ٹیپو سلطان میسور کا شیر بھی کہا جاتا ہے اس کے پیچھے ایک کہانی ہے کہ جب وہ اپنے ایک فرانسیسی دوست کے ساتھ جنگل میں شکار کرنے گیا تھا تب ہی ایک شیر نے ان پر حملہ کر دیا اور ٹیپو نے اپنی تیج کٹار یا کہیں گھنجر سے شیر کو مار گرائیا جس کے چلتے اسے میسور کا شیر کہا جانے لگا یہیں ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جسے اتحاس میں ایک مہانی ادھا بتایا جاتا ہے اسے دھار میں کٹر اور تانہ شاہ کہنے کے پیچھے کیا ترک ہے تو آپ کو میں بتا دوں کہ حیدر علی نے سترہ سو اکسٹھ میں اپنے آپ کو میسور کا شاشت گوشت کیا اور سمراجی واد کی نیتی اپناتے ہوئے اپنے آس پاس کے چھتروں پر قبضہ کرنے کا پیاس کیا جیسے مالابار کوڈاگو آدھی اور حیدر علی کی اس نیتی کا جنتہ نے سمجھیں پر ویروت بھی کیا اور جب سترہ سو بیاسی میں حیدر علی کی مرتوی کے بعد ٹیپو میسور کا شاشک بنا تو اس نے بھی اپنے پتا کی سمراجی وادی نیتیوں کو آگے بڑھانا جاری رکھا اور سب سے پہلے ٹیپو سلطان نے گدی پر بیٹھتے ہی میسور کو مسلم راجے گوشت کر دیا ٹیپو سلطان نے اپنے سمراجے کو بڑا بنانے کے لیے دوسرے مسلم شاشکوں کی طرح اپنے راجے میں دھرم پریورتن کے لیے لوگوں کو پرتاڑیت کیا اس نے لاکھوں لوگوں کا دھرم پریورتن کر انہیں مسلمان بنا دیا تھا اس نے کئے ہندو اور عیسائیس تھلو کو بھی نشٹ کیا وہ انہے راجے کو جبردستی اپنا بنا لیتا تھا برٹس سرکار کے ایک عدکاری اور لے خک ویلیم لوگر نے اپنی کتاب مالا بار مینویل میں لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان نے کس پرکار تیس ہزار سینکوں کے دل کے ساتھ کالی کٹ میں تباہی مچائی تھی ٹیپو سلطان ہاتھی پر سوار تھا اور اس کے پیچھے وشال سینہ چل رہی تھی اس نے بچوں مہلاؤں اور پرشوں کو سریاں فاسی پر لٹکایا تھا لیکن یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ ایسے اتحاسکار بھی ہیں جو ٹیپو کو ایک بہتر شاشک بتاتے ہیں جیسے ان میں ایک اتحاسکار کیٹ کی بات کر لیں ایک ویہوارک اور ایک شکشید ویکتی تھا جسے کئی بھاشاؤں کا بھی گیان تھا ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھلے ہیٹ ٹیپو تانہ شاہ کیوں نہ رہا ہو لیکن جروری نہیں ہے کہ اس کے تانہ شاہ ہونے کی پرنہ کٹرتا ہی ہو تو وہیں دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے ایسے بھی کارے کیے جنہیں دیکھتے ہوئے اسے ہندو ویرودھی کہنا اچت نہیں ہوگا جیسے شریرکنات مندر شنگیری مت آدھی مندروں کو سنرکشن پردان گیا ان سبھی باتوں کے چلتے کچھ ویچارک یا لوگ ٹیپو کو مہانیو دو کے ساتھ مہانشاشک بتاتے ہیں تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ٹیپو دبارہ کیے گئے جبرندھرمانترن اور ہتیاؤں کے چلتے اسے تانہ شاہ یا ہندو ویرودھی بتاتے ہیں آپ کو جاتے جاتے ٹیپو کی کچھ اپلبدیوں کے بارے میں بتاؤں تو اس نے اپنے شاشنکال میں نئے سکھے اور کلینڈر چلائی ساتھ ہی کئی ہتھیاروں کا نرمان بھی کیا اور سب سے بڑی بات ٹیپو سلطان نے دنیا کے پہلے روکٹ کا عوشکار کیا تھا اور یہ روکٹ آج بھی لندن کے میوزم میں رکھی ہوئے ہیں اور آگے چل کر سترہ سن ننیانوے میں ٹیپو کی مرتیوں کے ساتھ ہی انگریزوں نے پورے میسور پر اپنا عدھکار کر لیا اور میسور سمراجی کا بھی انتھ ہو گیا اسی کے ساتھ آج کی چرچہ کو یہیں سماپت کرتے ہیں آشا کرتا ہوں کہ ٹیپو سلطان کو لے کر چلنے والے ویوادوں کے سبھی پکشوں کو آپ سبھی بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والے سبھی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آب تک پہستے رہیں دھنیواد